اللہ الرحمن الرحیم تقدیر بدلے گی میری عمر ہے ستر سال اللہ نے لکھ دی اگر یہ اس طرح سے زندگی گزارے اور اگر تبدیلی کرے گا تو یہاں بھی تبدیلی ہو جائے گی ایک دن جناب سیدانے مولا کو سلوات پڑھے ذریعہ آدھا کے ذاتے امیر المومنین کو آباز دے کر کہا تا لیلیہ اے علی ذرا قریبا یہ انی آلمتن ما کانا وما یکون میں ماضی کے سارے حالات سے بھی عالمہ ہوں اور آئندہ قیامت تکچہ ہوگا سب جانتی ہوں یہ کہہ کر جناب زہرانے ایک لمحے کے لیے توقف فرمایا انی آلمتن ما کانا وما یکون اور پھر فرمایا انی آلمتن ما کانا وما یکون وما وما لم یکون اور وہ بھی جانتی ہوں جو نہیں ہوگا میں جو ہو چکا وہ بھی جانتی ہوں جو ہوگا وہ بھی جانتی ہوں جو نہیں ہوگا وہ بھی جانتی ہوں ابھی عجیب لبو لہ جائے مولا فرماتے ہیں میں دو قدم الٹے پیر چلا نبی کی خدمت میں آ کر میں نے کہا یا رسول اللہ سیدہ نے آج یہ جملہ کہا ہے کہ میں وہ بھی جانتی ہوں جو نہیں ہوگا فرمایا ہے میری سیدہ لوہ محفوظ پڑتی ہے جو تقدیروں کی تبدیلی ہے وہ فاطمہ جانتی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ دکت فرمائیے آپ نے قضا و قدر الہی میں اپنی عمر کو تبدیل کر سکتا ہوں حضرت موسیٰ نے فرمایا ایک شخص کو کہ ایک ہفتے بعد مر جائے گا وہ نہیں مرا ایک ہفتے بعد ہماریوں نے آکے بتایا کہ وہ تو بازار میں نظر آیا ہے حضرت موسیٰ نے فرمایا اس سے پوچھو کہ اس نے گزشتہ دنوں کیا کیا فعل انجام دیا معلوم ہو جی اس نے ایک بھاری صدقہ دیا تھا حضرت موسیٰ نے فرمایا صدقہ سے اس کی عمر بڑھ گئی میرے ایک معصوم امام کے زمانے میں ایک شخص کو حضرت نے دیکھا حضرت موسیٰ نے فرمایا اس کی عمر کم ہے یہ کچھ دن کا مہمان ہے وہ کچھ کافی عرصے بعد نظر آیا پوچھا مولا یہ تو زندہ ہے حضرت موسیٰ نے فرمایا اس سے پوچھو اس نے کیا کیا ہے ان دنوں میں جن دنوں میں اس کی موت تھی پوچھا گیا کہنے لگا کہ ایک مدت کے بعد سال آہے سال کے بعد میں اپنی خالہ کو سلام کرنے گیا تھا حضرت نے فرمایا صدقہ بھی عمر بڑھاتا ہے صلح رحمی بھی عمر بڑھاتا ہے رشدداروں سے ملاقات رشدداروں سے ملنا اس سے بھی عمر بڑھتی ہے صدقہ دینے سے بھی عمر بڑھتی ہے تو میں چاہوں تو اپنی عمر بڑھاؤں میرے اپنے ہاتھ میں ہیں والدین کے آگے چلنے سے ہر قدم پہ زندگی کا ایک دن کم ہوتا ہے جوان جوان الحمدللہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ذرا پلو سے باندھ کے جائیں ہر قدم جو ماں باپ کے آگے اٹھ رہا ہوگا زندگی کا ایک دن کم پچاس قدم اٹھائیں پچاس دن کم اور پیچھے اگر چلیں گے والدین کے تو ہر قدم پہ زندگی کا ایک دن بڑھے گا تو میں اگر زندگی بڑھانا چاہتا ہوں تو ایک تو والدین کے ساتھ ساتھ چلوں ساتھ ساتھ رہوں اور ساتھ رہنے میں بھی ان کے پیچھے چلوں آپ کے علاقے کی ایک ضرورت کی بات ہے وہ کہہ دیتا ہوں ہمارے ہاں جدید دنیا میں آج کل بڑے فخر سے کہا جا رہا ہے کہ میرا بچہ تو میرا دوست ہے میرا بیٹا میرا دوست ہے اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے یہ یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے بیٹا ہے آپ کا دوست نہیں ہے روشن فکری یہ نہیں ہے کہ قرآن کے خلاف چلے جائیں اور اہلِ بیت کے خلاف چلے جائیں جدید تعلیم یہ جدید تعلیم نہیں ہے وبال جان ہے اور بیٹے صاحب بھی اور فرزند نامدار بھی اببہ کے گلے میں ہاتھ ڈال کے تصویر کھچواتے ہیں اور وہ بھی بڑے فخر سے تصویر کھچواتے ہیں کہ میرا بیٹا میرا دوست ہے تمہارا بیٹا تمہارا دوست نہیں ہے تمہارا بیٹا ہے جی پھر وہ آگے جا کے جب ماف کیجئے گابے طبعے میں بات کرے گا تو پھر کیونکہ دوست بنا لیا تھا دوست ایسا ہی ہوتا ہے پھر دل چھوٹا نہیں کرنا پھر دل چھوٹا نہیں کرنا کہ میرا دوست نے مجابے طبعے بول دیا اور میرے ساتھ بتتمیزی کر رہا ہے کیونکہ دوست تو ہر کچھ کر سکتا ہے ساری باتیں کر سکتا ہے میرے مولا علی کی خدمت میں ایک بیٹا باپ کے ساتھ آیا دستر خان کا وقت تھا خفا تو نہیں ہے آپ دستر خان کا وقت تھا میرے مولا نے خوزدار حضرت کمبر کو فرمایا کہ لوٹا لے کراؤ اور سلبچی بھی لے کراؤ حضرت نے باپ کا ہاتھ دھلایا اور کمبر سے کہا بیٹے کا ہاتھ تم دھلاو اور بیٹے کی طرف دیکھ کے فرمایا اگر اکیلے آئے ہوتے تو تمہارا ہاتھ دھلاتا ہے تم باپ کے ساتھ آئے اور دونوں کو برابر نہیں کر سکتا اپنے لئے مصیبتوں کو پرمان نہ چڑھائیے بیٹا آپ کا بیٹا ہے آپ کا دوست نہیں ہے توجہ کی صلح رحمی رشتداروں کے اندر فرق تمیز کون کس درجے کا ہے کون کس مقام کا ہے مہ باپ کا کیا مقام ہے اولاد کا کیا مقام ہے اولاد کو ماں باپ کے ساتھ کیا دب اور احترام رکھنا چاہیے عزیزانِ گرامی اس سے انسان کی زندگی بھی بڑھتی ہے اور زندگی کم بھی ہو جاتی ہے اگر میں اس کو لحاظ نہ رکھوں اس کا خیال نہ رکھوں قضاء و قدر اسی خاندان کا ایک لفظ اچھا تھوڑے تسلی دیجئے زیادہ دیر دونی ہو رہی ہے اسی خاندان کا ایک لفظ ہے مقدر تقدیر قدرت قدر اسی خاندان کے لفظ ہیں قدر الہی یعنی طریقہ کار یہ جو تقدیر ہے نا یہ اسی کو قدر کہیں گے میری تقدیر میرے ہاتھ میں ہے اقبال نے بھی دو مسنوں میں اس مفہوم کو میان کیا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے مشہور ہے وہ اسکول میں پڑھتا ہے یہ تو سب کو یاد ہوگا بتا تیری رضا کیا ہے یعنی انسان اس درجے پر پہنچ جائے قضاء الہی کے آگے اتنا تسلیم ہو جائے کہ پھر قدر کے لئے اللہ پوچھے تو کیا چاہتا ہے میرے مولا رضا کی سیرت کا ایک حسین عنوان یہی ہے کہ مولا کو قضاء و قدرِ الہی پر راضی کہا جاتا ہے جیسا اللہ چاہتا تھا ایسے ہی میں رہا ایک عنوان کے ساتھ امام کو یاد کیا جاتا ہے آپ اور میں تو برداشت نہیں کر رہے کہ ہم کسی ایسے کے سے ہاتھ ملا لے کہ جس سے ہاتھ ملا نہ ٹھیک نہیں ہے مگر حکم الہی ہے قضاء پر وردگار ہے